اسلام علیکم دوستو آپ کا دوست انجینئر زی شان اور آپ میرا چینل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ہاؤس کسٹرکشن پاکستان آج آپ کے ساتھ گھر کیسے طرح شروع کریا جاتا ہے اور گھر کی مصوبہ بندی کے حصہ تمیر اور جس کے جو تقنیقی مراحل وہ درجہ زہل ہے اور سب سے پہلے تمیر کے مراحل میں زمین یا پلوٹ حاصل کرنا اس کے بعد تخمینہ اور بجٹ وغیرہ تیار کرنا ہوتا ہے اور ایک بلڈر اچھے بلڈر سے رجوع کرنا اس کے بعد ڈرائنگ حاصل کرنا امارت کے تمیر کے مراحل کے دران آپ کو سائٹ کی تیاری لیولنگ کا کام خدای فاؤنڈیشن پلنٹ بیم یا سلیب وغیرہ سپر سٹکچر انٹو کیچنائی لینٹر ڈور اور فرش سلیب یا چھت وغیرہ کا ڈانچہ شامل ہوتا ہے دروازے کھرکی کی فکسنگ شین اور الیکٹرکو پلمبرنگ برونی پلستر اندرونی پلستر اور چھت کی ٹریٹمنٹ اور لکڑی کے کام اور واٹر پروفنگ اور پینٹ کا کام وغیرہ شامل ہوتا ہے امارت کی تمیر میں یہ سب سے اہم قدم ہوتا ہے امارت کا وہ مقام تلاش کرے جو امارت کی تمیر کے مقاصد کے لیے بہترین ہو زمین کا انتخاب کرتے وقت محتاط رہے جس کے آس پاس تمام مطلوبہ صلحات ہو اور زمین کے مطلق تمام مسائل سے پاک ہو اور یہ نہ ہو کہ زمین کا تمام جو ہو کہ اس کے اندر آپ کے ساتھ سکیم ہو جائے اور زمین یا پلوٹ کردنے وقت پہلے ڈیٹا کٹھا کیا جائے یا آن لائن تحقیقار کر کے آپ مطلوبہ صلحات سے ویریفائی کر لیں کہ یہ پلوٹ اس بندے کی ملکیت ہے یا نہیں ہے اس کے امارت کی مناسب ایک انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے بجٹ کی بنیاد پر امارت کی ضرورت فلیٹ اور دکانوں کی تعداد کے مطابق ایک منصوبہ تیار کرنا ہوتا ہے پھر میار کے مطابق ایک سٹرکچر انجینئر سے مشروع کرنا پڑتا ہے کہ استعمال کی جانے والی تفصیلات اور بنیاد میں کتنی گہری ہوگی استعمال والی بجری اور امارت کی متنمیر میں مواد اور بجٹ کی ایک رقم شامل ہوتے ہیں مصوبہ بندی اور سٹرکچر تفصیلہ مکمل ہونے کے بارے ہیں تفصیلات امارت کی تخمینہ لگانے والے امارت کی مواد اور اکام کی مختلف اشیاں کے مقدار کا تخمینہ لگانا اور خاص شیٹ پر تیار کر جاتا ہے جس کی امارت کی تعمیر لاغت ظاہر کی جاتی ہے جو امارت کی تعمیر کی لاغت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے وہ مالی وسائل محدود ہے اور ہمیں قرضوں کی پیش رفتے کی ضرورت ہے ورنہ آپ کو نگدی کی گئی کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے پروجیکٹ کو مقمل ہونے کی تیار کرنے کے بعد اہم کام ہے کہ اس لئے آپ تعمیر کے جانے میں آپ کے اجازت کے درخواست دینے سے پہلے مطلبہ دستیزات اور کی فریصی درجہ دہل ہے اور یہ تحصیلات ریاستت کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے اور زمین کا سروے ایک مجزہ لینڈ سروے کی مدد سے کرنا پڑتا ہے کہ زمین کی مٹی کی جانج پڑتا ہے اور یہ سٹرکچر انجینئر اور اگرہ کرتا ہے جو سوائل کی کمپیکشن اور سب سے پہلے آپ کا سیکشن ٹرائنگز اور سٹرکچر رپورڈ آرکیٹک سیکٹیفکیٹ اور انجینئر کا سیکٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوتا ہے تمیر کے لئے بیلڈر یا ٹھیکے دارہ انتخاب اختیار سے کہنا جائے کیونکہ مارد کی تمیر کے میار اور کام کے بروقت مضبوط بنانے کے لئے کار آمد ہوتا ہے کام سوپنے سے پہلے بیلڈر کے بارے میں پہلے سے تفصیص ہونی چاہیے مہدے کی دفصیتات اور کام کے مطلق تمام واضح طور پر بیان کی جانے چاہیے مہدے کی دفصیتات اور دائیگی کی طریقے میں وقت کی پہمانا اور اخراجات کی ساتھ تربیت اور کام کے تفصیل کا حطہ کرنا چاہیے کسی حتمی مہدے پر دستہ کرنے سے پر مہدے کی شرائط کو پڑھ لینا چاہیے کسی بھی قسم کی تمیر میں شامل امارت کی تمیر کا مدرجہ شامل ہوتے ہیں سائٹ کی تیاری لیولنگ کام کو مکمل کرنے سے پہلے تمریاتی سائٹ کو صاف ہونا چاہیے اس میں کام درختوں کی جروں اور ملبے کو ہٹانا ہوتا ہے خدای اور پی سی سے امارت کی زمین کی بنیاد کو خدایی کرنے والی مشینوں کی مدر سے خدایگی جاتی ہے اور ڈرائنگ میں بنائیگی امارت کو طول و آرز کے مطابق چیک کیا جاتا ہے امارت کو بنیاد پر سہارا دیا جاتا ہے امارت میں سب سے نچلا حصہ بنیادی ہوتا ہے جو کہ مٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے امارت ایک بوجھ جو سپر شکچر مٹی پر متقل ہوتا ہے اور یہ ہی امارت کا بوجھ زمین پر متقل کرنے کے لئے بنیادیں بنائی جاتی ہیں بنیاد کا کام کمل ہونے کے بعد گرون بیم فارم ورک کی تیاری کی جاتی ہے کنکریڈ ڈالا جاتا ہے اور پلنس بیم کے درمیان کی جگہ پر مٹی بھر جاتی ہے جسے ہم گسو کی فیلنگ کہتے ہیں سپر شکچر امارت کی پلنس لیول کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے سپر شکچر کا بنیادی جوز ایک قالم اور بیم ہوتا ہے جو ہمارے فرش لیول سے چھت کی ہائٹ کے درمیان میں ایک مضربہ دربار کی جاتی ہے اس کے سپر شکچر کہتے ہیں جیسے ہی کالم اور بیم فریم ورک کا مکمل ہو جاتا ہے ہمارت کے ڈرائنگ کے مطابق اتلی مواجیسے انٹو کنکریٹ کا بلوکس فلائی ایس بڑکس وغیرہ سے چنائی کا کام شروع کیا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ لینٹر دروازے کھرکی پر بنائے گے تاکہ اس پر چنائی کا سہارا دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد مزید کام اس کے اوپر کیا جاتا ہے لینٹریس وجہ سے دیا جاتا ہے پھر کالم اور بیم پر ٹکی اور سلائب کی تعمیر کے فارم ورک شروع کیا جاتا ہے اور سلائب فارم ورک کے اوپر سلائب کی سلائب کی تفسیری ٹرائنگ کے مطابق سٹیل وغیرہ سیکشن اور پلمرنگ اور بجلی کے پائے دیا جاتے ہیں اس کے بعد دروازے کھرکیوں کے فریم ڈرائنگ میں دیگی اپنے مخصوص پر تیہ کیا جاتے ہیں کہ جس جگہ پہ کھٹکی اور ونڈو ہے وہاں پہ ہم اس کو ایڈ کی جائے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا صاف ستری تعمیر کی جاتی ہے جس میں بجلی اور پلمرنگ کا کام نظر نہیں آتا ہے انہیں دروازوں اس لائبوں میں اس طرح نسل کیا جاتا ہے کہ وہ چھپ جاتے ہیں اور فنشنگ کا کام کمل ہونے کے بعد نظر نہیں آتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پلمرنگ اور جو الیکٹر کے پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ کور کرنا ہے کہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو یہ کام کمل ہونے کے بعد برونی پلسٹر اور فنشنگ کا کام شروع کیا جائے دیواروں میں بڑھتی نمی کو روکنے کے لیے وارٹر پروفنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ سلائب کے اوپر سلائب میں کسی بھی رشاہوں کو روکنے کے لیے وارٹر پروفنگ کی جاتی ہے اندرونی دیواریں ہموات تکمیل کے ساتھ پلسٹر کی جاتی ہے اور فرش کو ٹائلوں سے بنایا جاتا ہے بعد میں دیواروں کو پینٹ کے ساتھ وارٹر پروفنگ کے ساتھ ڈسٹیمپر اور باہر کی ساتھ ویدر شیٹ کی جاتی ہے اندرجہ بناحل پر حمل کرتے ہیں تمام تیمیرات کام مکمل ہو جاتا ہے پھر فنیچر کا کام شروع ہو جاتا ہے لکڑی کے ساتھ ساتھ آپ رومز اور کیچن کے علاوہ بھی الیکٹرک اور سوشٹ بورڈ اور پلمری کی فٹنگ کرتے ہیں گھر کی پینٹنگ میں سب سے اہم اقصد گھر کی لمبی زندگی دینا ہوتا ہے اس میں رنگ بننا ہمارے لیے خوبوت ہی خوبصورت میک آور ہوتا ہے جنہیں گھر کے تمام داغو اور گندگی سے بچاتا ہے ان کے گھر کی لمبی زندگی دیتا ہے جس کے ہم پینٹ وغیرہ کے کام سے مکمل کیا جاتا ہے امارت کی تمیر کے عمل میں کام کے مختلف مراحل شامل ہوتا ہے جنہیں انجینئر اور سپروائزر انجام دیتے ہیں تمیر سے پہلے کا کام ممار یعنی کی سٹرکچر انجینئر وغیرہ ڈرائنگ بنا کر دیتا ہے آخر میں امارت کی تمیر میں عمل میں ایک پچیدہ اور کسیری مراحل ہوتا ہے جس میں منصوبہ بندی اور ڈرائنگ سے لے کر امارت کی منصوبہ بندی کے ایسا تمیر تکمیل کے مختلف مراحل میں درجہ دیل ہوتے ہیں تمام سٹیک اولڈر بشوم آرکیٹیکٹ انجینئر ٹھیکے دار اور مقامی حکام کے درمیہ محصر منصوبہ بندی اور ڈرائنگ اور رہنگیں یہ امارت کی تمیر کے منصوبہ بندی کے کامیابی بناتی ہے اس عمل کو تفصیل سے توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے بشون انتخاب مناسب آرکیٹیکٹ اور مناسب بجٹ کے ساتھ گھر کی تمیر کرنا ہوتی ہے اسی طرح اچھی طرح انجام پائے جانے والی امارت کی تمیر کو منصوبہ بندی کے محفوظ جامعاتی لحاظ سے امارت کو مختلف آرامدہ محفوظ محول فرام کرنا ہوتا ہے اور اسی طرح جس امارت کو آپ بناتے ہیں اس کا آپ کا فاؤنڈیشن اچھی طریقے سے مضبوط